نمسکار آداب پروگرام شخصیت میں میں سمینہ آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں وہ ایک چراغ ہے ہرگام روشنی کی امین اندھیرہ اس کی شواؤں میں چھپتا جاتا ہے ایسی ہی روشنی کی مانند ہے ان کی شخصیت جس میں ماضی کی سنہری یادے بھی ہے اور آج کے حسین خواب اور انہیں پورا کرنے کا جنون بھی شخصیت میں آج ہے ہماری میمان اوڈی سی نرط کا ایک تابندہ نام کھرن سہکر ایک سفر یادوں کی دریچے سے جہاں زندگی جینے کا الگ ہی انداز رہا جہاں ماں بیٹی ایک دوسری کی دوست بھی رہی اور ایک دوسری کی آلوچک بھی ماں زہرہ سیکل اور بیٹی کھرنٹ سیکل بات کافی پرانی ہے پردھوی تھییٹر میں کلاکاروں کا جماوڑا ہوا کرتا تھا یہیں ایک ننی سی بچی اپنی ماں کو الگ الگ کردار میں دیکھتی رہتی اور اسی دوران انجانے میں کلاکی باریکیاں اس میں غیر شعوری طور پر سماتی چلی گئی یہ بچی اور کوئی نہیں انہوں نے اپنی ایک خاص پہچان بنائی اپنی کریئر کے ساتھ اپنے رشتوں کو بھی بڑی خوبصورتی سے جیا اپنی ماں کے ساتھ ساتھ اپنے پریوار کی ذمہ داریوں کو بہت خوشی اور پورے دل سے نبھایا کرنٹ سیگل نے اپنی نرط یاترہ میں ایک سے بڑھ کر ایک پرفارمنسز دی اور یہ پرفارمنسز ان کے کریئر میں ایک کے بعد ایک نئی عبارت لکھتے چلے گئے اوڈی سی نرط میں ان کے دیش ویدیش میں ہونے والے کارکرموں کو کافی سراہا گیا کرنٹ سیگل نے کئی بہترین تھیمز پر کوریوگرافی بھی کی جس میں رامائن، اگنی دہ فائر، ویسپرنگ موٹس اور ربینر نادھ ٹیگور سے چڑے ان کے کام کو کافی پرشنسہ ملی فیٹی کتاب کے ذریعے گرن سیگل نے اپنی ماں سے جڑی یادوں کو بڑی خوبصورتی سے سمیٹھا ان کی کرم سادھنا کے لیے انہیں سنگیت ناٹک اکادمی پرسکار اور پدمشری کے ساتھ ساتھ بیشمار ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے آج کے سمیے میں وہ اپنی مردی سادھنا کو ساماجک سروکار اور پورانک مشہوں پر بھی اپنے ششیوں کی ذریعے پورا کر رہی ہے اور پلوی اوڈی سی ڈانس کلاسز کے ذریعے گیوہ کلاکاروں کو مردی کی شکشہ دینے کا کام بھی کر رہی ہے بہت بہت خوش شامدید کرین جی پروگرام شکسیت میں آپ کو بھی دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ کیوں نہ میں اپنی باجیت کی شروعات آپ ہی کی ایک یاد سے کروں پرتوی تھیار پروڈاکشن میں ایک چھوٹی سی بچی اپنی ماں کو ایک میڈ کا رول کرتے ہوئے دیکھتی ہے اور وہ یہ سمجھ بیٹھتی ہے کہ سچ میں میری ماں نوکرانی بن گئی ہے بہت بولا بچپن بہت معصوم سا بچپن کیسے یاد کرنا چاہیں گی اپنے اس بچپن کو بچپن تو بہت اچھا تھا کوئی ایسی بری یادیں نہیں تھی لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ پرٹیکلر جو ڈراما تھا پرتوی راج کپور کا اس کا نام تھا غددار اور اس میں جیسے آپ نے کہا کہ ماں نوکرانی کا رول کرتی تھی تو وہ کیا کرتی تھی کیونکہ میں کبھی کبھی ان کے ساتھ جائے کرتی تھی تو مجھے وہ ونگز میں بٹھا دیتی تھی اور کہتی تھی دیکھو خبردار جو تم یہاں سے ہیلیں بس چپ چاپ یہی بیٹھ کے تمہیں دیکھنا ہے اور جب میں آؤں گی باہر تب میں تمہیں لے جاؤں گی دوسرے اور بہت سارے پلیس تھے جن میں میں ڈانس کرتی تھی گروپس میں آ جاتی تھی لیکن اس میں میرا کوئی مطلب رول نہیں تھا تو جب میں انہیں دیکھتی تھی اتنا مجھے برا لگتا تھا کیونکہ ایک بچہ جو ہے نا بچہ تو ایک دم سے اس دنیا میں کھو جاتا ہے تو مجھے ایسے لگتا تھا میری ماں ڈانٹ کھا رہی ہے میری ماں اتنی بڑی ہوتی جا رہی ہے میری ماں سے چلا نہیں جا رہا تو مجھے وہ پلی بلکل اچھا نہیں لگتا تھا بہت برا لگتا تھا لیکن پریتھوی تھیاٹرز میں ماں لے جایا کرتی تھی جب میرے سکول کی چھٹیاں ہوتی تھی اور بومبے میں تھا آپرا ہاؤس میں رہیسلز ہوتی تھی چرنی روڈ میں تو جب میری چھٹی ہوتی تھی تو مجھے وہ اپنے ساتھ لے جاتی تھی اور میں بلکل پسند نہیں کرتی تھی جانا تھیاٹر کے جو آرٹسٹ تھے لڑکے لڑکیاں سب کے ساتھ کرو تو وہیں سے آپ کو شوق ہوا نر تکا بھی نہیں بلکل نہیں شوق مطلب آویرنس کے مجھے ڈانس پسند ہے اور میں ڈانس میں ہی بہت خوش ہوں یہ بہت دیر سے آیا بہت دیر سے ایک ماں آپ کی جو رہیں زورہ سیگل جی آپ اپنی ماں کے ساتھ سنگھرش کے ساتھ ہی بھی رہیں جو سنگھرش انہوں نے دیکھا وہ سنگھرش کو آپ نے بھی دیکھا کچھ ان دنوں کے بارے میں بتائیے دیکھیں جب وہ تھیاٹر میں تھیں پرتفی تھیاٹرز میں تب بھی ایک سٹرگل ہی رہا کیونکہ میرے بابا کی جن کو ہم دوست کہتے تھے تو دوست کی کوئی پکی نوکری تو تھی نہیں وہ تھیاٹر آرٹ ڈیریکشن کیا کرتے تھے اور فلموں میں بھی ایونٹس کے لیے بھی پرفارمنسز کے لیے بھی لیکن امی ہمیشہ ایک ریگولر ارنر رہی ایک ریگولر سیلری تھی تو اسی سے ہی گھر چلتا تھا دوست کی جو انپوٹس ہوتے تھے وہ بھی ہوتا تھا بات میں نے دیکھا ہے ان دنوں میں لیکن میرے ماں باپ نے کمی مجھے یہ فیلنگ نہیں دلوائی کہ you know we are we don't have enough اور دوست کے گزر جانے کے بعد ہم لوگ پھر دلی آ گئے دلی میں رہے اور 61 یا ٹھیک مجھے یاد نہیں 61 یا 60 میں یا 62 میں ماں چلی گئی انگلنڈ 63 میں میرا بھائی اور میں ہم دونوں نے وہاں کی وائج کی ہم بھی وہیں پہنچ گئے انگلنڈ اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ماں was really struggling but she never انہوں نے کبھی ہمیں یہ feeling نہیں دی کہ you know مشکل ہے یا میں بڑی مسیبت سے دونوں مطلب دہا دونوں پہلو ایک ساتھ کر رہی ہوں تم انہوں کو پال رہی ہوں یہ feeling کبھی نہیں آئی کبھی بھی نہیں آئی وہ تو مجھے بہت بعد میں پتہ لگا کہ you know she was really struggling تو اس طرح سے کبھی یہ feeling آئی نہیں پھر اس کے بعد کن راستوں سے آپ کا گزر ہوتا ہے انگلنڈ کے بعد انگلنڈ کے بعد پھر میں یہاں واپس آئی اور تب میرا سنگھرش میرا struggle شروع ہوا کہ میں اپنی بیٹی چھوٹی سی بیٹی سجادہ کے ساتھ آئی تھی اور بڑی مشکل سے ایک برساتی میں رہتی تھی ایک چھوٹا سا ایک electric stove تھا جس میں وہ ایسے ایسے کر کے ابھی بھی شاید offices میں ہیں لوگ اس پر کھانا آنا گرم کرتے ہیں تو اس پر کھانا بناتی تھی اور کھانا کیسا بناتی تھی ایک پریشا کو کر بڑا سا تھا جو بائی دوئے ماں نے دیا ہوا تھا اسی کے اندر چاول ڈال سبزی سب ایک ساتھ بنا کے اور وہی سجاتا اور میں دونوں کھاتے تھے پھر سجاتا کے لیے کبھی کبھی جب میرے پاس تھوڑے پیسے ہوتے تھے تا وہاں جیسے نکڑ پہ کہیں گھر کے ہی پاس ایک وہ ہوتا تھا سردار اور وہ مچھی کے اتھے بڑے بڑے پیسز بیشتا تھا اور کاٹھی وہ کیا بولتے ہیں میٹ کے ٹکڑے لیکن جو مچھی ہوتی تھی اس پر مسالہ لگا ہوتا تھا تو وہ بنا کے اور میں ایک پیس تو وہ خرید کے لیے آتی تھی اور پھر اس کو دھو کے پھر سجاتا کو کھلاتی تھی پھر گھومنے پھرنے کے لیے میرے پاس آٹو رکشہ لینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے بس سے ٹرائول کرتی تھی ہر جگہ اپنی کلاس کے لیے اپنے اوڈی سی کے لیے بھرتناٹیم پہلے بھرتناٹیم بھی کیا کرتی تھی پھر سجاتا کو سکول چھوڑتی تھی پھر جاتی تھی کرول باگ رے گھر پورا جہاں میرے گرو ہوتے تھے پھر وہاں سے واپس منڈی ہاؤس پھر اوڈی سی کی کلاس پھر اسے پک اپ کرنا اور یہ سجاتا کبھی کبھی زد کرتی تھی ماما مجھے آئسکریم چاہیے آئسکریم چاہیے آئی کود نیور افورڈ آئیسکریم میکسیمم اگر میرے پاس پیسے ہوئے تو تب وہ پچاس پیسے کی ایک آرنج سٹک آتی تھی اچھا تو آئی کود گیو ہاں دیٹی سی بسے اب تو اتنی کمفٹیبل ہو گئی ہیں جو دھککے کھائی ہیں جو چھٹکیاں کھائی ہیں جو پیر پیر پڑے ادھر اپنے وہ ریہرسل کے کپڑے ادھر ٹیپ ریکارڈر ادھر چھوٹی سی بچی بچی لیکن یہ ہے نا کہ جب انسان کا لکش ہوتا ہے سامنے تو دیس تھینگز بکم سیکنڈری آپ سے یہ ضرور جانا جاؤں گی کہ آپ نے بھر اتنا جیم سیکھا لیکن آپ نے اپنا کرئیر جو تھا وہ اوڈیسی میں بنایا اوڈیسی نرٹی کی شروعات کیسے ہوتی ہے اور آپ کو کیوں لگتا ہے کیونکہ ماں کو آپ نے تھییٹر میں دیکھا آپ نے تھییٹر جانا نہیں پسند کیا آپ نے فلمیں دیکھی آپ نے فلموں میں جانا نہیں پسند کیا آپ نے پسند کیا ایک نرتیانگنہ بننا اور ایک بہتری نرتیانگنہ بننا کیسے سفر شروعات ہوئی اس کی بچپن سے میں ڈانس میں تو انوالف تھی ہی ماں کی وجہ سے اور بچپن سے ہی میں نے دوست اور امی کو رہرس کرتے ہوئے دیکھا ہے جہاں ہم رہتے تھے فورٹی ون پالی ہل باندھرا میں اور وہاں پہ گروپس آتے تھے یہ لوگ کام کرتے تھے رہرس دیکھتے تھے اسی environment میں میری پرورش ہوئی اس کے بعد جب ہم ڈلی آئے تو میں نے کالیج میں میں سیکریٹری تھی تو ڈانس وانس اس کے ہم لے جاتے تھے اپنے یونیورسٹی فیس میں ہم نے کچھ ایک دو جگہ پہ اوارڈز وغیرہ بھی جیتے پھر انگلنڈ چلے گئے اچھا بھارتناٹی ہم بھی سیکھتی تھی تو انگلنڈ چلے گئے انگلنڈ چلے گئے تو مجھے اپنے دیش کی بہت یاد آتی تھی من نہیں لگا وہاں so the only way I could keep in touch مطلب اپنے تب تو بہت کم انڈینز رہتے تھے انڈینز پاکستانیز بانگلہ دیشیز سری لنکا بہت کم لوگ تھے تو ایک طریقہ یہ تھا کہ بھئی کلچرلی ایک تو ملنا ملا نا ہاں کنیکٹ ویسی آتا تھا تو کبھی کبھار امی جیسے انہوں نے رام گوپال کے ساتھ کافی کام کیا رام گوپال کے ساتھ ہم نے پرفارم بھی کیا تو یہ ایسے لگتا تھا کہ یہ ڈانس کے تھو جب بھی میں ڈانس کرتی تھی تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی بہت اچھا لگتا تھا اس کے بعد میرے ماں اور اپنے ماں باپ اور اپنے جینز کو چھوڑ کے میرے انسپریشن ایک تو یامینی کرشن مورتی رہی ہے اور دوسرا جو ڈانسر جس کو میں بہت اڈمائر کرتی ہوں اب وہ نہیں رہی سنجکتہ پانک رہی اس کے بعد پھر ہم واپس دلی لوٹے تو ماں نے کہا کہ تمہاری are you interested in learning ODC میں نے کہا yes I want to بہرت ناٹیم تو میرا جاری ہے میں کر رہی ہوں تو کہنے لگی then you must learn from this guru whose work I have seen میں نے کہا کون اور کہاں سکھاتے ہیں کہتی ہیں بھارتی اکلا کند شری رام بھارتی اکلا کند اور ان کا نام ہے گرو میادھرہ راوت اب تو پدمشری گرو میادھرہ راوت ان سے سکھو he is a brilliant choreographer تو میں نے ان کی advice لی گرو جی سے سیکھا بہت اچھا لگا جتنے سال میں نے ان کے ساتھ بتائے اس کے بعد پھر کرن سیگل جو ہوتی ہیں وہ stage کی کہتے ہیں نا ملکہ بن جاتی اور ایک کے بعد ایک کے بعد پھر performances ہم دیکھتے ہیں جب آپ Odyssey کے ساتھ جڑتی ہیں کون سے ایسے خاص performances رہے آپ کی life کے جو آپ کے لیے challenge بھی بنے 1984 یا 85 میں ایک بہت بڑا یہاں اڑی سی festival ہوا تھا ڈلی میں ڈلی میں کامانی auditorium میں i think it was called انگہار اور اس میں سارے انڈیا کے گرو بڑے بڑے گرو بڑی بڑی ڈانسرز میں تو تب کچھ بھی نہیں تھی چھوٹی سی you know i was like a little انکر اور اس میں ڈانس کرنا تھا تو خیر بڑے جوش سے تیاری تو ہو گئی لیکن جب میری باری آئی تو wings میں میرا تو مطلب بیٹ میں کیا یوں یوں ہو رہا ہے گرگر ہونا شروع ہو گیا اور اس سے ایک دو دن پہلے میں نے یہ بھی سوچا کہ میں کہہ دوں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں ڈانس نہیں کر سا اور بہت ہی گھبرات ہونے لگی تو جب ایکچول جب وہ ٹائم آیا تو اگدم سے بس میں نے کہا میہیہ اب تو تجہی سمال نہ ہے میں تو جو کروں چاہے میں گر پڑوں چاہے میں ڈانس اچھا کروں چاہے برا کروں تیرے ہاتھ میں بس یہ سوچ کر گئی میں اور میں بہت لوگوں کو بس رہایا کرنج آپ کے ساتھ جن لوگوں نے زندگی کے بہت خوبصورت لمحے گزارے ہیں انہیں ہم نے اپنے کارکرم سے جھونے کی کوشش کی ہے میں چاہوں گی آپ انہیں دیکھیں آئے دیکھتے بچپن سے اتنی سکسیسفل تھی آرٹس میں سپورٹس میں اور آپ کے دورائنگ کلاسز میں اور ہم آپ کے ماں باپ سے بھی ملتے تھے اور ہمیں پتا تھا کہ آپ کے ماں اتنے مشہور ایکٹریس ہے اور آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب پہلے تم بھارت ناتھیم کرتی تھی اور اب اتنی Oڈی سی میں ایکسپرٹ آپ گرو بن گئی ہے تو اس سے دیکھ کے ہمیں بہت ہی خوش لگ رہا ہے آپ ہمیں بہت ہی دانسر کھو 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 دانسر ویدی تھیتر دانسر اور اپنے دسائیپلز سفل ہمیں ہی کیکی میں اپنی نانی کو کیکی بلاتی ہوں کیونکی جب میں بہت چھوٹی تھی تو سب ان کا پت نیم کنی ہوا کرتا تھا اور سب ان کو کنی بولاتے تھے پر کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی مجھے مجھ سے پراناؤنس نہیں ہوتا تھا کنی تو وہ کنی ماں سے کیکی ماں ہو گیا نیچے گراج میں ہمارے گھر کے نیچے ہی ڈانس کلاسز ہوتی تھی دانس کلاسز لیتی تھی اور مجھے یاد ہے کہ میں بہت 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 نیچے بھاگ ان کی گوڈی میں بیٹھ جاتی تھی اور وہ مجھے بیٹھا کر ہی کلاس لیتی تھی چار جنرےشن سے پوری فیملی آرٹس میں رہی ہے کوئی ڈانسر کوئی آکٹر تو اب میں دیرے دیرے کام شروع کر رہی ہوں تو مجھے بھی آم آی ہم آی ہم آی آگے لے جا سکھوں اور جتنا انہوں نے کیا ان سے بھی آچھا کر سکھوں کیا کہیں خیر سوییت یہ ہماری بہت اچھی دوست ہمارا گروپ تھا دوستوں کا سن جوزف سکون بیٹھ مہم بام بیٹھ لیلا کھر ایلی ریسنٹلی ابھی ہماری رامائن میری دیکھنے آئی اسی لئے I think she said this because there was a theatrical aspect to it تو بہت اچھا لگا اور اس کا کونسپٹ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گے ایک جو آپ نے رامائن کی بات کہی آج کی پریپریکش میں آپ نے کیسے اس کو سوچا اور کس طرح سے اس کو پیچھ کیا کہ لکھنو میں ہماری کوئی جان پہچان کی تھی وہاں پہ دشائرے کے آس پاس انہوں نے مجھے انوائٹ کیا وہاں پر فارم کرنے کے لئے اور انسسٹ کیا کہ Kiran you must do something on Shri Ram تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کیونکہ وہاں پہ میں میرے گروہ کا ایک composition پہلے بشپواتکہ کر کے آ چکی تھی تو وہ ان کو بہت پسند آیا انہوں نے کہا اب کچھ اور کرو ایک منگلہ چرن ایک رام بھگوان کے اس سے پورا پروگرام شروع ہونا چاہیے تو ہم نے ٹھیک ہے ایک پیس کیا میں کر کے تو آ گئی وہ منگلہ چرن اور لوگوں نے تعریف کی لیکن منی من میں میں اپنے کام سے خوش نہیں تھی مجھے اچھا نہیں لگا تو جب واپس آئے تو میں نے musicians کے ساتھ روز رہ حصل ہوتی تھی تین تین گھنٹے daily except Sunday تو میں نے کہا کہ دیکھئے تھوڑا اس پہ کام کیا جائے اب وہ کام ہوتا تھا لیکن بات نہیں بنتی تھی نہ ان سے نہ مجھ سے میں انہیں blame کروں وہ مجھے blame کروں کیا بات ہے کچھ نکل نہیں رہا آپ سے آپ کچھ سوچ نہیں پا رہی ہیں اسی لئے نہیں ہو رہا ہو سکتا ہے ابھی اوپر والے کا شیرواد نہیں ہے ہم پہ let's just forget it پانچھے سال بیٹھ گئے پھر ایک دن سوچ رہے ہیں کیا کیا کچھ رفائز کرتے ہیں کچھ پرانا کام کرتے ہیں ایک دم سے یہ یاد آیا اچھا چلو اس کو دوبارہ کرتے ہیں اس کو جو کیا تو ہوتے 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 وہ ایک چیز میں سے ایک اپیسوڈ نکل آیا دوسرے شلوک میں سے ایک اور اپیسوڈ پھر ایک اور ہوتے ہوتے it became a 45 minute piece beautiful of one woman me playing nine characters اور کیا and it was very successful کارتے کارتے اس میں دو دانسر اور آگئیں پھر چار دانسر اور آئیں پھر چھ دانسر اور آئیں اب تو I don't dance in it but then I re-coreographed the whole thing with different dancers playing different characters and finally we have sometimes 16 to 17 dancers اور اس میں ہم نے shadow کا بھی استعمال کیا ہے کبھی کبھی جیسے جٹائیو اور رابان کی جو لڑائی ہوتی زیارہن تو ان کی جو لڑائی ہے وہ پوری شادوں میں ہے اس سے وہ ایک بہت بہت درماتک وپرکت درماتک افیٹ کلیتھأتا ہے اب جیسے جو راون موکش ہے بلکل لاسٹ میں جو رام اور راون کا یدھ ہے تو وہ دونوں تو سامنے ہیں لیکن شیڈو میں بھی یدھ ہو رہا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے ایک ساتھ تو اس طرح سے ایک کوریوگرافیر کے طور پر بھی آپ نے بہترین کام کیے کچھ کوریوگرافیز کا آپ ذکر کرنا چاہیں گی ایک تو خیر یہ رامائن ہی ہے جس جو ہم کرتے آ رہے ہیں دوسری ہے ایک اور جس کا نام ہے ویسپرنگ موڈز اور وہ جو ہے وہ ایل سوبرمنیم جو بہت پرسند وائلنسٹ ہے ان کے میوزک پہ بیسٹ ہے میں نے ایک بار یہ پیس مشکل سے وہ تین منٹ کا ہے اس کو سنا تو ایک دن میں یوں ہی آنکھ بند کر کے سن رہی تھی کرتے کرتے میری آنکھوں کے سامنے ایمیجز پھر وہ ڈانسنگ ایمیجز آنے لگیں اور پھر وہ اڑی سی ڈانسر کی ایمیجز آنے لگیں تو پہلے ایکسپیرمنٹ کیا دو ڈانسر کے ساتھ پھر سم پیپل لوگڈیتی تھی تو میں نے کہا دس ایمیجز آنے لگے ملکل ایکسٹریم پہ ہے اس کے بعد ہوتے 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 تین ڈانسر کے ساتھ اس کو کیا فینلی پریزندیتی تھی میں نے اس پرمیشن 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 میں نے کہا ہاں ہاں نوپروم بایالل مینز دوئیت تو اس کو کیا وہ مجھے بہت پسند ہے اور ایک اور ہے which is called agni agni the fire within اور اس میں میں نے کچھ creative کیونکہ میں نے اودھے شنکر style بھی سیکھا ہے اپنی ماں سے اور کچھ ڈیسی دونوں movements کو combine کر کے agni the fire within جو کیول drumming پہ ہے اس میں کوئی گانا وانا کچھ نہیں ہے لڑکیوں کے costumes بالکل ڈیسی نہیں ہیں they are just wearing black lehenga اور black tops اور پھر لال ڈیسی جس سے مو ڈھکاوا ہے تو جب وہ ڈانس کرتی ہیں that is all you see زندہ ڈلی سے اور بہت ہی شکتی سے جو وہ نکلتی ہے اپنے سنگھرش سے وہ اس میں ہے کچھ اور لوگ ہیں کرن جی آپ کی زندگی میں اور کافی اہم مقام ہیں ان کا آپ کی زندگی میں انہوں نے آپ اپنی رائے کا اظہار کیا میں چاہوں گے آپ انہیں بھی دیکھیں آئیو دیکھتے ہیں ماں میرے لیے زندگی میں بہت ہی بڑا سپورٹ رہی ہے بہت ہی بڑا اینکر رہی ہے ان سے زیادہ شاید شاید کیا کوئی نہیں شے ہز بین مائے فاردر مائے مادر انہوں نے دونوں کردار نبھائے ہیں میری لیے اور آج آج کے دور میں آج اگر میں کچھ ہوں پوری طرح تو وہ صرف اور صرف میری ماں کے وجہ سے میں بڑی ہوئی ہوں رہیرسل سن سن کے بچپن سے گھنگرو گانا بجانا پکھاوچ مطلب میں تھک جاتی تھی سن سن کے کبھی کبھی تو بچے کو نہیں اتنا سمجھ میں آتا پر اب وہ چیزیں جو میرے اندر آئیں ہیں بکرز اف مائے موڈر نمسکار دیدی آج بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے بارے میں بتا کر ماندہ کی نیمے آپ نے مجھے نمسکار کرنا سکھایا تھا اور مجھے آج تک وہ دنیا دے میرا پہلا دن کلاس میں اور پہلے دیدی رمائن اکیلے کرتی تھی پھر انہوں نے کچھ سال میں دوسرے لوگوں کو انکاپوریٹ کرا بہت سال پہلے اور پھر ہم نے پھر سے اس کو ری سٹارٹ کرا اور ہم بہت خوش تھے کہ ہم یہ کر پائے اور جو دیدی پہلے کرتی تھی وہ اب دیدی کے دیدی کے ساتھ ہم پھر سے ایک اور بار کر پائے ہمیں ایک چانس ملا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہم کا آشیرواد ہمارے اوپر ہے گرو کا آشیرواد ہونا تو بہت بڑی بلیسنگ ہے اور ہم اتنے خوش ہیں کہ دیدی ہمارے ساتھ ہیں آرے سو سویٹ یہ کہہ کئی کا رول کرتی ہے اچھا 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 شیس اگوڈ لیٹل ڈانسر اور بیٹی بیٹی تو میں تو اپنے آنسو روک رہی تھی آپ سے الگ فیلڈ انہوں نے لی ہے سجادہ نے جیسے وہ کہہ رہی تھی نا کہ ماں نے ڈانس کے لیے یہ ڈانس کے لیے وہ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں ابھی بھی میں بات کرتی ہوں اور کبھی رو پڑتی ہوں کہ تھوڑا تھوڑا نگلیکٹ کیا ہے مطلب اتنی میں کھو جاتی تھی اپنے کام میں کہ بچی نگلیکٹ ہو جاتی تھی تو اینی وی ایم ہیپی ناو اب وہ کامیاب ہے اور آپ کی محبتوں کے سائے میں جیسے آپ اپنی ماں کے محبتوں کے سائے میں رہیں وہ بھی رہیں تو چلتے چلتے کرنجی آپ کی پسند کا ایک گیت میں ضرور سننا چاہوں گی جو آپ کو بہت پسند رہا ہو اور آپ نے کبھی نہ کبھی گن گنایا ہاں مقلے آزم کا جو مہدربار میں مدھو والا ڈانس کرتی ہیں وہ گانا مجھے بہت پسند ہے موہے پنگھٹ پے نند لال چھیڑ گیو رے موہے پنگھٹ موہے پنگھٹ پے نند لال چھیڑ گیو رے موہے پنگھٹ پے آموری ناچک کلی یا مرور دیو رے موہے پن بچتے موہے پن بچتے نند لانتے کرن جی آپ آج شخصیت میں تشریف لائیں آپ کا بہت شکریہ شکریہ نمسکار تو یہ دی کرن سیکل جی شخصیت میں ایسے تابندہ ستاروں کا سلسلہ جاری رہے گا اجازت دیجئے نمسکار آدھا موسیقی